اسلام علیکم سب سے پہلے ہمیں ایک سرکل ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور سے ایک سرکل ٹرا کریں گے اس کے بعد کیبورٹ سے پی کو پریس کریں گے جس سے مارا اوبجیکٹس پیچ کے سینٹر میں ہو جائے گا ایف فور کو پریس کرنے سے زونگ ہو جائے اس کے بعد ایک لائن ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور شفٹ کو یا کنٹرول کو ہولڈ کرتے ہوئے ایک لائن ڈرہ کریں گے اوبجیکٹس کو کپی کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا آگے کر کے ماؤس سے رائٹ بٹن کو کلک کریں گے تو اس کے کپی بان جائیں گے اس کے بعد کنٹرول آر کو دو بار پریس کریں گے تو یہ ڈبلیکیٹ لیئر ایسی ہوگا ہے اب ہم ایک پیج کے سینٹر میں ایک لائن ڈرہ کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ سینٹر ہے سرکل کا سینٹر اور بیش کا سینٹر ان دونوں کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے سیلیکٹ کر کے اور کی بورڈ سے پی کو پریس کریں گے جس سے یہ پیج کے سینٹر میں ہو جائیں گے یہ جو لائنیں ہم نے ڈرہ کی تھی ہیں سب کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے پکڑ کر سب سے آخر والی پکڑ کر یہاں پر لاؤ کے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد یہ آخری والی لائن جو ہم نے اس کو ڈلیٹ کار دیں گے اور یہ تینوں کو سلیکٹ کر کے آپس میں گروپ کر لیں گے گروپ کرنے کے بعد اس سرکل کو سلیکٹ کریں گے ساتھ میں لائنوں کو سلیکٹ کر کے اور سرکل کو سلیکٹ کر کے دونوں کو کھٹھا ای کا بٹن پریس کریں گے تو یہ سے یہ الائیمنٹ ہو جائی ان دونوں کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتے ہیں اب یہ لائنوں کو سلیکٹ کر کے مینڈو میں جائیں گے اور یہاں پر ٹرار فارم کو سیلیکٹ کریں گے جس سے نیو پینل اوپن ہو جائے گا یہاں سے اس کا اوبجیکٹ کا یہ سینٹر پوائنٹ کو سیلیکٹ کریں گے سینٹر پوائنٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے دو کپیاں بنانی ہے دو کپیاں یہاں سے دو کپیس اور اینگل ایون ٹوینٹی تک اپلائے کریں گے تو یہ ایک یہ خود بخود اپلائے کر دے گا اس کے بعد اس سرکل کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیں گے یہ کیا اس کے بعد سرکل ٹو کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں کانٹرل سے کنٹرول کی کو ہولڈ کرتے ہوئے ایک سرکل کھڑڑا کریں گے تھوڑا سا یہ لائنیں اپس میں میچ کرنی چاہیے ان پیچھے والی لائن سے کو پکڑ کر نیچے لاتے ہیں یہ ساری لائنیں اپس میں میچ کرنی چاہیے اب دوبارہ ہم اسے پوائنٹ سیٹ کر دیں گے اس کے بعد لائن ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ماؤس کو ہولڈ کرتے ہوئے ایک پوائنٹ سے کلک کر کے دوسری پوائنٹ تک لے کر جائیں گے ماؤس کو چھوڑنا نہیں ہے ماؤس کو ہولڈ کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ کلک کریں گے اور دوسری پوائنٹ پر جا کر چھوڑ دیں گے اور پیچھے نیچے کی طرف ایک کرو بنائیں گے اب یہ کرو اور سرکل دونوں کو سیلیکٹ کریں گے گروپ کر کے اس کے پوائنٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور ٹرانس فارم جو ہم نے پہلے کھولا تھا وہاں پر جا کر پہلے سے ویلیو لکھی ہوئی ہے دو اور ون ٹوئنٹی اپلائے کریں گے تو یہ دوبارہ ون ٹوئنٹی میں سی سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد مشکل ٹول کو سرکتا رہیں گے کٹنگ ٹول کو تو یہ والے جو میں نہیں چاہیے یہ والے سے یہ ریموف کر دیں گے موسیقی سیلیکٹ کریں گے اور اوپر کنر اس سیلیکٹ کریں گے جیسے اب میں یہ کنر میں جو دیا پر پیسٹ کر دیں گے اب اس سو اور یہ جو ہم نے سینٹر پوائنٹ کی دور لائنے لگائیں ہیں یہ ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے کٹ کر رہے گے بکایا جسے گروپ کریں گے بلیٹ ساریں گے موسیقی اب اس جو ہم نے کٹ کیا تھا اس پر دوبارہ پیسٹ کریں گے اور یہ آس سے یہ ماؤس کے ماؤس کے رائٹ بٹن کو کلک کرنے سے آؤٹ لائن کتم ہو جائے گی کتم ہونے کے بعد ہم انٹریکٹیو فلم ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کی کلر کو فیل کریں گے موسیقی اور دوسرا نیچے والے گھل کو فیل کریں گے اسی طرح اب درمیان میں ٹبل کلک کرنے سے یہ لائن بھی ٹبل کلک کرنے سے ایک اور نوڈ بن جائے گا یہاں سے لائٹ بلیو پلپ سیلیکٹ کریں گے اور یہ بنا سیلیکٹ کریں گے موسیقی کرنے سے ہی بیلنس کرنے کے بعد موسیقی 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 گروپ کرنے کے بعد یہاں سے رائٹ پٹن کو کلک کرنے کے آؤت لائن دوبارہ اس کو ون پر اون پوائنٹ پر آؤٹ لائنڈ کو سیٹ کریں گے اور انگروپ کرنے کے انگروپ کرنے کے بعد اوجیکٹ میں جا کر اس کو کنٹرول شفٹ کی کیو کو پریس کریں گے کنٹرول شفٹ کیو کو پریس کریں گے تو یہ ایک آؤٹ لائنڈ اوجیکٹ بن جائے گا اس کے بعد یہاں سے اس ٹول کو سیلیکٹ کریں گے دوبارہ انٹرکٹیف فیلڈ ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور سرکولر گریڈین کلر کو فیل کرنے ہیں اس طرح یہ بنی پائپ کی طرح میں یہ کلر دے رہا ہوں اور اس پورے ایسے سیٹ کریں گے جت سے ہمارا ہوئی اپنے مطمئن ہوئے